مرشد سخی لالشاہ باز کلندر کی نگری سیون شریف ایک امن کا شہر ہے اور اس شہر میں جس نے بھی امن میں خلل ڈالا ہے وہ برباد ہوا ہے ماضی میں کئی مثالیں اور کرامتیں زندہ مثال ہیں 23 دسمبر 2023 سے تمام خبروں کے چینلز پر حضرت سخی لالشاہ باز کلندر کی درگاہ سے سونے کی چوری کی خبریں چل رہی ہیں ملٹی میڈیا سوشل میڈیا فیس بک ہر جگہ پر یہ خبر چھائی ہوئی ہے مرشد سخی لالشاہ باز کلندر سے کروڑوں لوگوں کی عقیدت ہے اور وہ اس خبر کی سچائی جاننے کے لیے بے چین ہے سیون دیا زیارتہ سیون ٹی وی چینلز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرشد سخی لالشاہ باز کلندر اور اس کی نگری سے محبت رکھنے والے اپنے پیر بھائیوں کو سب سے پہلے خبروں میں یعنی خبروں والے چینل میں بتائی ہوئی معلومات دیں گے اس کے بعد سیون میں ہونے والی خبریں جو فقراء اور لوگ یا عوام کر رہے ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے اور وہی خبریں آپ تک پہنچائیں گے آئیے سب سے پہلے سرکاری سطح پر کی گئی کارروائی کے بارے میں جانتے ہیں جو معلومات نیوز چینل نے آپ کو دی ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کسی نے یہ خبریں سنی ہے کسی نے نہیں بھی سنی بہت سارے چینلز پہ یہ بتایا گیا ہے کہ مرشد سخی لالشاہ باز کلندر کی درگاہ کے مال خانے سے کروڑوں روپیوں کا سونا اور چاندی چوری ہو گیا ہے جس کا ذمہ دار درگاہ کلندر کا منیجر اوقاف محمد زبیر پلوچ اور ایک خانگی ملازم علی رضا گوپانگ کو ملزم قرار دیا گیا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر کٹائی گئی ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ایڈمنسٹریٹر ارشاد سموں کے فریاد پر منیجر محمد زبیر پلوچ اور ایک خانگی شخص کے خلاف مال خانے سے چوری نقصان پہنچانے اور جرم کے ارادے سے کے مختلف دفعات چار سو سات چار سو نو تین سو ایسی چار سو ستاون چار سو ستائیس اور چوتیس پی پی سی کے تحت سیون تھانہ پر ایسائی پی کمردین راج پر نے ایف آئی آر درج کی ہے خبروں کے مطابق محمد زبیر کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور انہوں نے انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے اقرار جرم بھی کیا ہے جبکہ دوسرا ملزم علی رضا گوپانگ ابھی تک فرار ہے مزید تفتیش جاری ہے یہ ہو گئی سرکاری خبریں ابھی چلتے ہیں فقرائی اور عوام الناس کی خبروں اور سیون شریف کے لوگوں کے خیالات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یعنی جو باتیں سیون شریف میں چل رہی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں سیون شریف میں درگاہ حضرت سخیلال شعباز کلندر پر آنے والے زائرین جو چادریں چڑھاتے ہیں نظرانہ باکس میں رکم سونا چاندی و دیگر زیورات وحیرے نظرانے کے طور پر ڈالتے رہتے ہیں اور منیجر اقاف کا ذمہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اشیاء رکم زیورات سنبھال کر درگاہ کے اندر موجود مال خانے میں حفاظت سے رکھتا ہے درگاہ کا مال خانہ وہ جگہ ہے جہاں پر تبرکات کلندری رکھے جاتے ہیں فرض کریں وقتاں فوقتاں درگاہ کے ساتھ لٹکتا ہوا گلوبند کا پتر عرص مبارک کے دوران یا زیادہ رش ہونے والے دنوں میں عام لوگوں کے لئے ہٹایا جاتا ہے اور وہ گلوبند کا پتر بھی مال خانے میں باحفاظت رکھا جاتا ہے جس کی چابی منیجر اقاف درگاہ کے پاس ہوتی ہے درگاہ کی چابی درگاہ کا دروازہ قائم کرنا کھولنا سب منیجر درگاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے درگاہ میں سب سے بڑا افسر اور درگاہ کا سب سے ذمہ دار شخص بھی درگاہ کا منیجر ہوتا ہے ابھی اس درگاہ کے مال خانے سے درگاہ کی آمدنی والا سونا اور چاندی اچانک غائب ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ لالا محمد زبیر جو اس وقت مرشستخی لال شہباز کھلندر کی درگاہ کا منیجر ہے جس پر الزام ہے کہ چوری انہوں نے کی ہے اور جس پر پرچہ بھی کٹ آیا گیا ہے اس کا ایک خاص بندہ بیٹے کی عمر جیسا ایک لڑکا علی رضا گوپانگ تھا جس پر منیجر محمد زبیر بلوچ کا بڑا اعتماد تھا اپنے بیٹے کی طرح اس کو رکھتا اور گھر میں بھی اولاد کی طرح آتا جاتا تھا اور اسی مال خانے کی چابی اس لڑکے کو بھی کبھی کبار یا اکثر دیتا رہتا تھا جس کا فائدہ اس لڑکے علی رضا گوپانگ نے اٹھایا اور سونا چاندی لے کر فرار ہو گیا ہے لیکن کیونکہ تمام ذمہ داری محمد زبیر بلوچ بحیثیت درگا کے منیجر کی دی اس لیے اس کو کسور وار ٹھہر آیا گیا ہے لالا محمد زبیر بلوچ کی فیملی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑی خوشال اور عزت والی فیملی ہے محمد زبیر کے والد لال محمد بلوچ آفرین بڑے عزت دار اور مرشد سخی لال شہباز کلندر سے عقیدت رکھنے والے لوگوں میں سے ایک تھے درگا کی چوری کرنا ان کے عقیدے حصیت اور شخصیت کے اعتبار سے ناممکن ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کی سازش ہے محمد زبیر بلوچ کو فسانے کی کیونکہ کسی بڑے آدمی سے مو ماری بھی ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہوگی یا کسی بڑے افسر یا کسی بڑے سیاسی لیڈر کی کوئی خیر قانونی بات منیجر نے نہیں مانی ہوگی جس کی وجہ سے اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کسی نے کہا کہ سارے ثبوت محمد زبیر کے خلاف ہیں لیکن دل گوائی نہیں دیتا کہ وہ بھی کبھی چوری کر سکتے ہیں یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ سارا ڈراما ہے جو لالا زبیر کو اس میں پھسان پھسایا گیا ہے یہ ایک سیاسی چال ہے چوری چور کوئی ہے کوئی اور ہے اور پھسایا کسی اور کو گیا ہے یہ اللہ جانتا ہے کسی کو اپنا بچہ مان کر اس پر حد سے زیادہ اعتبار کرنا بھی ایک نادانی ہے جو منیجر محمد زبیر بلوچ کر بیٹھے ہیں اور اس کی سزا اس کو مل رہی ہے یہ بھی باتیں لوگوں کے موں سے نکل رہی ہیں فقراء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور مرشد سب جانتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ سچے کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا فقراء علی رضا گوپانگ کی من مانیوں سے خفا بھی ہے اور منیجر کا خاص آدمی ہونے کی وجہ سے غریب لوگوں سے رقم بھی وہ موصول کرتا رہتا تھا اور لوگوں کو اور وقاف خاتے کے خادمین کو بھی تنگ کرتا تھا کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ مرشد کی مرضی سے ہو رہا ہے اور درگاہ میں بدماش لوگ زیادہ ہو گئے تھے جن کی صفائی ہوگی انشاءاللہ کوئی کہتا ہے کہ ایک کروڑ کوئی سوا کروڑ کوئی دو کروڑ کوئی تو اس سے بھی زیادہ بتا رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے کتنے کی چوری ہوئی ہے تفتیش ابھی چاری ہے سب سے جو الگ بات یہ ہے کہ یہ ایک فقیر نے کہا کہ یہ مرشد شنشاہ کلندر کی دربار ہے انصاف ہوگا جو گنہگار ہیں وہ رسوا ہوں گے اور سزا بھی ملے گی اور جو بے قصور ہیں مرشد کا سایہ ان کے سر پر قائم رہے گا انشاءاللہ انصاف ہوگا ہزاروں مو اور ہزار باتیں ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہو جب تک یہ بچہ لڑکا مل نہیں جاتا تب تک یہ تفتیش جاری ہے جیسے جیسے اپ ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ اپنے بیر بھائیوں کو آگاہ کرتے رہیں گے درگاہ کا سسٹم اسی طرح روزانہ کے معمول کے مطابق چل رہا ہے ظاہرین کی آمد جاری ہے کوئی پریشانی نہیں باقی سوشل میڈیا والے اپنے چینل کو چمکانے کے لیے مرچ مسالے ڈال کر پیش کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے مرشد سخیلال شباز کلندر کی دربار سے ادریس بائی اجازت چاہتے ہیں جس طرح یہ چوری کا معاملہ ہوا ہے بہت ساری باتیں بتائی جا رہی ہے لیکن سچ جو ہے وہ حقیقت میں نے بیان کر دی ہے فقیروں کی لوگوں کی جو باتیں ہیں اس مسئلے پر وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی اللہ جانتا ہے کیا مسئلہ ہے تفتیش جاری ہے کئی تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ لوگ ملوث ہیں کئی کہتے ہیں کہ یہ پہلے چوری کی گئی ہے ابھی اس کے سر پر ڈال دی گئی ہے بہت ساری باتیں ہیں کوئی کہتا ہے اس میں سیاسی مداخلت ہے کوئی کہتا ہے کہ ایک بڑا ایک مرشد سخیلال شباز کلندر کی نرازگی ہے بس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ جانتا ہے جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے جب تک یہ لڑکا علی رضا گوپانگ جو خاص یعنی کیس کا مخ جواب دار ہے وہ نہیں مل جاتا ملزم نہیں مل جاتا تب تک یہ انویسٹیگیشن چلتی رہے گی اور جیسے جیسے انویسٹیگیشن کے دور جو بھی معلومات میسر ہوگی انشاءاللہ اپنے پیر بھائیوں کو آگاہ کرتے رہیں گے اجازت چالتا ہوں خدا حافظ